ہلو سو ایس کے الیکٹرن سرکومپ کا سوائے تو سو کیسے آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے رہو گئے دوستو آپ کو آج کچھ نیا دکھاتے ہیں دیکھئے یہ ٹوپک تو ایک پرانا ہے لیکن یہ اب یہ نہیں چلتا پہلے چلا کرتی تھی یہ چیزیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیا ہوتا ہے نورمل ہمارا ایمپلی فائر دو ٹانجیسٹر پہ سو پیئر میں ایک ہوتا ہے دوستو ہمیں کچھ کافی سارا کام کرنا پڑتا ہے لیکن ایک یونک طریقہ ہے دوستو بھوتی جو کی پہلے سے ہوجا کے ایمپلی فائر جو بڑے بڑے ایمپلی فائر ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا تھا آؤٹپوٹ پہ ٹانس فارمر لگا ہوتا تھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو ایمپلی فائر ریپیر کرتے ہیں جو نہیں دیکھا تو کوئی میں نہیں آب میں آپ کو بلکل لائیو دکھاؤں گا دیکھیں ہمیں اپنے ایمپلی فائر کے آؤٹپوٹ چیک کرنی ہوتا ہے اس سے ڈبل کا ٹانس فارمر لگا ہوں تو وہ کیسے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہلے یہ ہمارے پاس ٹانس فارمر رہا ہے ہمارا پچچی جیرو پچیز پہلے میں آپ اس میں مین لائن دیکھے آپ کو اس کی پرائیمری میں ہم نے مین لائن دی اب میں آپ کو اس کی وولٹے دکھاتا ہوں پچچی جیرو پچچی وہی پچچھ بیس سے بیس ہو سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پر اس کی سیکنڈری ہے سیکنڈری میں ایسی ہی نکلتی ہے ایسی ہی ہم دیتے ہیں لیکن یہ step ڈاؤں ہوتے ہیں دیکھیں یہ پر پوری وولٹے دیکھتے ہیں دیکھیں پچپن پوائنٹ نو آرہی ہے نہیں پچپن کا سپاس آرہی ہے وہی چھبی جیرو چھبی یا ستہی جیرو ستہیس کا سپاس لگڑ رہی ہے دیکھیں بچ والے پول پر دیکھیں کہ 27 نکل لیا ہے یعنی 27 0 27 وہ 25 اور 25 میں ہیں ویسے تو یہ تو دوستو دیکھیں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایمپلی فائر کے آؤٹپوٹ میکسیمم کتنی ہے میکسیمم ہماری فل آواج کرنے پر بھئی ہم وہ اگر والٹیج چیک کرتے ہیں زیادہ زیادہ بس ہمارے دوستو 20 25 تک پہنچیج سے اوپر نہیں جاتی تو ہم نے کیا کیا ٹرانسوارمر ڈبل کا لیا یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے ہم نے پچیس پہ یہاں پہ پچاس وولٹیج پچاس پچ پنا رہی تو ہم نے اس کی سیکنڈری سیکسن پہ جو ہمارا ایمپلی فائر تھا اس کی آؤٹپوٹ جو آواج نکلتی ہے سپیکر کے جتار جوتے ہیں ہم نے لگا دیا اور جو ٹرانسوارمر کی پرائیمری ہے جو کہ ہماری پرائیمری ہے یعنی کی ایسی لائن تو آپ دیکھنا دوستہ میں ابھی آپ کو ایک ایسپرینمنٹ دکھاتا ہوں اگر ہم اس پہ بیس پچیس وولٹیج دیں گے تو دو جو پرائیمری میں ہے وہ ہماری ڈبل سٹیبل وولٹیج نکلیں گی اور بلکل کلیر ووئیس رہے گی آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں ملٹی میٹر دو سو وولٹ پہ ہے میں ابھی سونگ کو تھوڑا سا آواج بڑھاتا ہوں دیکھیں ہم نے سونگ کے آواج بڑھا دی یہ دیکھیں چودہ پندرہ وولٹیج کے پاس آپ ڈاؤن ہو رہی ہے جیسے جیسے آواج مطلب بیس فیس آرہی ہے اس حساب سے ہماری دوستو کم جادہ ہو رہی ہے آپ دیکھیں دوستو لیکن جو پرائیمری ہے ٹرانسپارمنٹ میں اس میں دیکھتے ہیں کتنی آرہی ہے تیرہ چودہ دیکھتی آپ نے دیکھی چون باون تریکپن کا سپاس آرہی ہے تینی چونی وولٹیج آرہی ہے اور دوستو یہ آپ کی سپیکر آرہم سے بجائے گی اور کوالٹی یہ بتاتا ہوں کہ آپ دوستو چھوٹا سپیکر اس سے نہ بجائیں بار انچی کا تو بلکل بھی نہ بجائیں فک جائے گا دیکھیں دوستو پندرہ انچی کا میں نے چار انچی وائس کو ایل میں لے رکھا اب اس کی جمپنگ دیکھنا آپ میں اس پر سونگوں کو بڑھا کر دکھاؤں گا اب اس آواج سلو کر رکھی ہے جب میں اسے بیس پچیس پر لے کر جاؤں گا دیکھنا دوستو اس کی جمپنگ دیکھنا آپ مطلب کچھ الگی لیویل کا ہوگا ایک دم اس کو سپیکر کا ہوگا دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں دیکھیں سپیکر دیکھیں اتنا جمپ کرے گا یہ دیکھیں یہاں پہ سب کچھ یہ تھر تھر آ رہے ہیں ٹرانسفارم میں بھی ہلا ہے دیکھیں اپنی لوکیسن چینج کر لی سپیکر کا پردہ دیکھیں اتنا ہلا ہے یہ دیکھیں چار انچی وائس کوئل مطلب اتنی تھر تھر آ رہی ہے کہ دوستو بہت ہی ہے بھی طریقے سے یہ دیکھیں اب میں پہلے اس میں انپوٹ دکھا دیتا ہوں ٹرانسفارم میں میں انپوٹ کتنی دے رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی دکھاتا ہوں صحیح طریقے دیکھیں چوبیس پچیس تک جا رہی ہے چوبیس چوبیس تک جا رہی ہے ٹھیک اب ٹرانسفارمن کی جو آٹپوٹ جا رہی ہے پرائمری سے وہ دیکھیں کتنی آ رہی ہے دیکھیں اٹھاون تک بھی جا رہی ہے اٹھاون تک بھی چلی جا رہی ہے یہ دیکھیں دوستو یعنی کی اس سے ڈگنی تگنی آٹپوٹ میں نکل لی ہے اس سے ایمپلی فائر پہ کوئی دکھت نہیں بنے گی اگر آپ ٹرانسفارمر اس کے سوٹے بلکہ لیتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ ٹرانسفارمر چھوٹا لیتے ہو بارے جیرو بارے بلکہ تو اس پہ نہ لگائیں آپ کو ٹیشٹ کرنا ہے سیمپلی فائر پاورفل بن جائے گا گارنٹی ہے چاہے آپ ٹرائے کر کے دیکھ لینا یہ چیز آپ کو کوئی نہیں بتایا دوبارے سے دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیجے یہ دیکھیں دوستو انپوٹ میں بھئی بیس اکیس چودہ بند رہے چودہ بند رہے بیس اکیس کیم اللہ اتنے آگا سپاس یہ ہے ٹھیک آپ روز میں دیکھیں یہ دیکھیں کس اوپر نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دوستو آپ کو ملہا جمپنگ دیکھیں کیا ہیوی جمپ کر رہا دے گی تو چھوٹا ہی دوستو ہمارے وارٹیجز کتنے ہیوی ہو چکے ہیں دے فکر ہوگا اور وہ اس کے کوالٹی وہی رہنے والی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو آپ کا ایمپلی فائر بلکل تھکے ہوئے ٹانجسٹر نہ لگ رہے ہوں بلکل ختم ٹانجسٹر نہ ہو آؤٹپوٹ میں آپ کو دیکھ لینا ہے کتنی وولٹے جا رہی ہے تو اس طرح سے دوستو آپ کو کنیکشن کرنا ہے اور ایمپلی فائر کے اپنے آپ آؤٹپوٹ دیکھ لینا پھر بتانا مجھے ملوک کچھ اعلیٰ کی لیویل کی رہنے والی ہے دوستو اسے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملیا تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دینا ویڈیو اچھے لئے تو پی ویڈیو کو لائک کرنا کچھ کوسن جواب ہو تو ہمیں کمنٹ کرنا آج کے لئے تینا ہی جاہن وندے ماتم دوستو آپ کا دن